مجاز لکھنوی کے اسی لائن کو ریکلیم کرنے کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک مویمنٹ چل رہا ہے ابھی ہم علیگر مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں موجود ہیں جہاں پہ ایک بالکل انریسٹ دیکھ رہا ہے کچھ دنوں پہلے یہ معاملہ اس طرح سے شروع ہوا کہ علیگر کے بی جے پی کی ایک سانسد ہیں ستیش گوتم جی انہوں نے علیگر کے وائز چانسلر کو کچھ دنوں پہلے خد لکھا اور اس میں یہ کہا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی سٹوڈنٹ یونین کے ہال میں ایک محمد علی جینہ کا ایک پورٹریٹ لگا ہوا ہے وہ کیوں لگا ہوا ہے اس کے بعد کچھ فرنج ایلیمنٹ ہندو جاگرن منچ ہے ہندو یوہ واہنی ہے اور کچھ اور فرنج گروپس نے ایک پروٹیسٹ کال دی اور وہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے گیٹ تک آتے ہیں اوبجیکشنیبل سلوگنز ریز کرتے ہیں گیٹ کے اندر گھوسنے کی کوشش کرتے ہیں یا گھوس جاتے ہیں گیٹ کے پہ جو ڈیپیوٹیٹ گارڈز ہیں ان پہ اٹیک کرتے ہیں جب یہ بات اسٹوڈنٹس کو پتا چلی اس پہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود نہیں تھے کیونکہ فارمر وائس پریسیڈنٹ حامید انساری کو ایک پرمنٹ میمبرشپ دی جانی تھی علیگر مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی اس میں وہ بیزی تھے جب ان کو پتا چلتا ہے اور انہوں نے ایک پروٹیسٹ مارچ نکالا اگینسٹ ووٹ ہیپنڈ بائی دا گروپس تو پولیس نے ان پہ بڑھ بڑھتا سے لاتھیاں چلائی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ مشکور صاحب مشکور عثمانی مشکور آپ مجھے یہ بتائیں کی کیا ہوا فارمر وائس پریسیڈنٹ اف انڈیا ان کی وائف اور میں ہم لوگ وک کر رہے تھے وہی گسٹھاؤس کے سامنے جو اندر میں جو لون ہے اسی کے آس پاس ہنگامہ ہوا میرے پاس سویتنے در میں کوال آگئی کہ کچھ رائیڈ وینگ کے لوگ جو آگئے ہیں ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں تو ہم نے ان سے معذرت کی ہم نے کہا آپ لنچ کے لیے پروسیڈ کیجئے ہم لوگ تھوڑی بہت دیر میں آتے ہیں پروگرام پھر سٹارٹ کریں گے پانچ بجے بھی ڈھائی بجرہ ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ موقع سے غائب ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں پھر اتنے دنے پولیش پرساسان آتی ہے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں فیڈیو فوٹیج آویلیبل ہے اوپر آپ فوٹیج کے آدھار پر ان لوگوں کو ایرسٹ کیجئے اور ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کیجئے ہم نے بہت ان سے کہا آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا کچھ نہیں ہوا پھر ایک گھنٹے کا ٹائم دیا کچھ نہیں ہوا چونکہ علیگر کی ایک عادت ہے کہ وقت دے جاتے ہیں ہم نے وقت دیا کچھ نہیں ہوا ڈیڑھ پونے دو گھنٹے تا جب کچھ نہیں ہوا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم یہ فائر کریں گے یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے اور جب وہ نہرہ لگا رہے تو اس بات کو کلیر کہہ رہے تھے ہاں بھی دنساری پہ اٹک کرنے آئے تھے وہ اس بات کو بھی کہہ رہے تھے جب ہم لوگ بڑھیں فائر کرانے کے لیے آگے تو بلیک کمانڈو ہوا گئے ہمارے سامنے مطلب اس دیش کی لوگتانتری کے ویوستہ پہ یقین اٹھنے والی بات ہی ہے کہ کیا اس دیش کا لوگتانتر اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں جو ہے فائر کرانے اگر جائیں تو بلیک کمانڈو اچانک بار بار روکا گیا بار بار روکا گیا ہم لوگوں نے اس کو ریسیسٹ کیا آگے بڑھیں آگے بڑھیں بار بڑھ روکا گیا جب ہم لوگ اور آگے بڑھیں تھانے تھانہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے یونیورسٹی انٹرین سے لگ بگ پانچ سو یا چھ سو میٹر چلے ہوگے اس کے بعد اچانک سے ریپیڈ ایکشن فورس کے لوگوں نے فائرنگ کی اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے فائرنگ کیوں کی تو جواب میں انہوں نے میرے اوپر ڈنڈے برسائے سب سے پہلے میرا موبائل توڑا اور ڈنڈے برسانے کی کہانی میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھئے یہ دیکھ رہا ہے جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے دیکھئے پورا فیشیل انجری کی ہے مطلب یہ جان سے مار دینا چاہتے تھے اور یہ دیکھیں نک کے اوپر ابھی دیکھ رہا ہے یہ تین دن سے یہ لگا ہوا ہے اور سروائیکل انجری کی شولڈر پہ انجری کی پھر ہیڈ انجری کی سر پہ مارا پھر اس کے بعد تب بھی میں کھڑا رہا چونکہ ہم لوگ گاندی وادی ہیں گاندی جی کے وچاردھارہ میں یقین کرتے ہیں میں تو ایسے کر دیا میں نے بھائی جتنا مارنا مار لو لیکن جب بھی میں کھڑا رہا پچیس تیسے لاتھیا کھانے کے باوجود جب ان کو لگا کی تو لگتا ہے کہ سچا گاندی ہے تب انہوں نے فائنلی میرے دونوں پیر پہ مارا تب میں گرا اور اس کے بعد چونکہ اس سے پیرے سر پہ مارا تب میں بے ہوشوں کے گر گیا اس کے بعد ایک ایک کر کے پورے سٹوڈنٹ کو ان لوگوں نے کھا دی رہا تیس سے چالیس سٹوڈنٹ زخمی ہوئے چونکہ آئی واز آئی واز لیڈنگ دا پروٹیسٹ سب سے فرنٹ میں میں تھا ان لوگوں نے مجھے اللیگلی ڈیٹین کیا بے ہوشی کے حالت میں کتنے شرم کی بات ہے کہ بے ہوشی کے حالت میں اللیگلی ڈیٹین کیا اور مجھے جلہ آسپتال لے گئے یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ایک ڈیر کلومیٹر کی دوری پہ ہمارا اپنا آسپتال ہے جین ایمزی جو پورے ویسٹرن اتر پردیش کا سب سے بہترین آسپتال ہے اور جہاں پہ ہمارا علاج بھی ہوتا ہے ہمیشہ وہی علاج کر آتے ہیں جلہ آسپتال جہاں فیسلیٹیز اسپتال کے نام پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور اس کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ یہاں کہاں لائے ہو تو بتائے جلہ آسپتال میں نے کبھی لے گئے چلو جین ایمزی تو بنا نہیں لے جا سکتے آرڈر نہیں ہے یہ آرڈر کب ہوتا جب ڈیٹین کیا جاتا تب ہی تو میں نے کہا مجھے ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے یہ ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگ جین ایمزی لے گئے آئے دیر گھنٹے بعد اللیگلی ڈیٹین کیا اور جین ایمزی آنے کے بعد پورا علاج ابھی بھی میں ایڈمیٹ ہوں لیکن دیکھئے یہ دیکھئے ابھی بھی ڈریپ مجھے لگا ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں پٹی اٹی چلی ہوئی ہے ابھی بھی لیکن چونکہ اندولن چلنا ہے اندولن کو میں ہی لیڈ کر رہا ہوں اسٹوڈیون کا پریسیڈن ہونے کے ناتے جان بوجھ کر کنٹروورسی کریٹ کی گئی کبھی آرے سے شاکھا کے نام پہ کبھی جو ہے جینہ کی تصویر کے نام پہ کبھی جو ہے وہ حامید انساری کے اوپر اٹیک کرنے کے نام پہ یہ جینہ کی تصویر کی کیا کنٹروورسی ہے آپ ہمارے بھی وز کو دیکھیں جینہ کی تصویر کی کنٹروورسی کچھ نہیں ہے حقیقت مانیے تو سٹوڈینٹ یونین ہال کے سینٹرل ہال میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اسی لیے لگی ہوئی ہے چونکہ ان کو سٹوڈینٹ یونین نائنٹین تھٹی ایڈ میں ہوتی انہوں نے لائف ممبرشپ دی تھی جن کو لائف ممبرشپ دی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک سٹویٹیف کمیٹی جو دیسیزن لیتی ہے جی بھی میں اپروف کرتی ہے کہ اس کی فوٹو لگے گی تو اس کی فوٹو لگ جاتی ہے انیس سو اور تیس میں جب دیش غلام تھا اس ٹائم پہ ان کی فوٹو لگی یونین ہال کے اندر مہاتمہ گاندی کی بھی فوٹو لگی ہے جواللہ نیرو کی بھی فوٹو لگی ہے آپ کو سیوی رمن کی لگی ہے لامہ اقبال کی لگی ہے حسرت مہانی کی عبدالکلام آزاد کی راجنطر پرساد صاحب کی تمام لوگ کی فوٹو لگی ہوئی ہے ان کی بھی فوٹو ہے کہ ان کو لائف ممبرشپ دے گی اس لئے ان کو فوٹو لگی ہوئی ہے انہیں سو اور تیس میں لگی آج دوہزار اٹھارہ ہے دیش میں اسی سال بعد اس بحث کو چھیرنا کہ کون سی فوٹو لگی ہے کہاں لگی ہوئی ہے کیوں لگی ہوئی ہے کیا سمجھتے یہ پولٹیکل ایجنڈا نہیں تو کیا ہے اب یہ بولتے ہیں وہ کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ان کا ایجنڈا فیل کر دی فوٹو اتار دیجئے آج ہمیں فوٹو اتار دیں کل کو یہ بولیں گے یونیورسیٹی کا نام چینج کرو پرسو بولیں گے ہوسٹل سے باہر نکل جاؤ اس کے بعد بولیں گے دیپارٹمنٹس بند کر دو فلاکورس بند کر دو تو کیا ہم ان کا ڈکٹیشن سنیں کیا یونیورسیٹی کسی سنگ کا ڈکٹیشن سن سکتی ہے یا یونیورسیٹی کی سٹیڈینڈ یونین کسی سنگ کا ڈکٹیشن سنے گی ہم تو نہیں سن سکتے کسی سنگ کا ڈکٹیشن ڈک ہے علیقر مسلم یونیورسیٹی سٹیڈینڈ یونین ایک آٹونومose وارڈی ہے جس طرح سے یونیورسیٹی آٹانوم کے اپنی آٹانومی ہے سٹوڈینٹ یونین کی اپنی آٹانومی ہے ہم کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس میں وائس چانچلر بھی انٹرفیر نہیں کرتا نہ کر سکتا although he is the pattern لیکن he cannot interfere مجھکر آپ یہاں پہ آپ نے بہت سارے allegation لگائے آپ نے یہ بتائیے کس طرح کا اس میں آپ کو ایک ایجنڈا دیکھ رہا ہے جینا کا وہ portrait 1948 سے لگا ہوا ہے میں علیگر مسلم انیورسٹی کا سٹوڈنٹ رہا ہوں میں نے بھی دیکھا ہے اس کو آپ جس جگہ کی بھی اس سینٹرل ہال کی بات کر رہے ہیں میں نے بھی اس پر بہت ساری میٹنگ سٹینٹ کی ہیں کس طرح کا آپ کو ایک لارجر کانسپیریسی دکھتی ہے جنا کے نام پہ اس کانٹروورسی کو اٹھا کے کیا کرنا چاہا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جو ایک بڑے مطے ہیں جن پہ بحث ہونی چاہیے ان سے ڈائیورٹ کیا جائے ایک تو جنہ تو بہانہ ہے دوہزار انیس میں آنا ہے ایک چیز تو یہ ہے یہ پروپیگنڈا بنایا ہے انہوں نے دوسری چیز یہ ہے کڑناٹک چناؤں سے پہلے ہے یقین مانیے بارہ تاریخ کے بعد جنہ کے اگر کوئی بھی نیوز دیکھا دی ان لوگوں نے تو آپ دوبارہ مجھ سے ملیے گا تیرہ تاریخ کو اگر نیوز چل لہی ہو تو مجھے بتائیے گا جیسے بولیے گا ویسے کرنے کو تیار ہوں تو آپ کا سیدھا سیدھا یہ کہنا ہے کہ ایک پولیٹیکل گین کے لیے کڑناٹکا میں الیکشن ہے آپ کے اتر پردیش کے کہرانہ میں جہاں سے سانسد ہوا کرتے تھے حکوم سنگھ ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ بائی پول ہونا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح اس کو کمپلیٹلی پولیٹیکل ٹول ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جو مین مدد ہے دیش کے ان سے بھٹکانے کے لیے اس وقت دیش کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے یوت کے ایمپلائیمنٹ کے اوپر اس وقت دیش کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایڈوکیشن کے اوپر اس وقت دیش کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کومنل ہارمنی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کومنل ہارمنی کو ڈسٹرب کیا ستر سال کے اندر ایسا ڈسٹربینس کبھی نہیں ہوا جو پیشلے چار سال کے اندر ہوا ہے کتنی افسوس کی بات ہے اس دیش کے اندر مدے ہونے چاہیے کسانوں کے اوپر کہ کسان آتمتیاں کیوں کر رہے ہیں کس طرح سے جو ہے کسان جو بیرزگار لوگ ہیں جو غریب مزدور طبقہ ہے ان کو مین اسٹری میں لائے جائے گاندھی جی کا جو تلسمان ہے اس کو کس طرح سے فالو کیا جائے اس پہ ویچار ہونا چاہیے اس پہ بحث ہونی چاہیے لیکن پوڑے دیش کو گمراہ کرنے کی سوچی سمجھی شاجش ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اس دیش کا یوت جو ہے وہی نیرٹیو ڈبلپ کرے گا اور وہی نیرٹیو بنا رہا ہے چونکہ آج اپوزیشن جو ہے وہ صدن میں نہیں ہے سنسد میں نہیں ہے اپوزیشن اپوزیشن آج سڑک پہ ہے سنسد میں نہیں ہے انسٹریچوٹ میں ہے کالجز میں ہے یونیورسٹیز میں ہے اگر آپ یقین مانیے آپ نے جو آج کی فوٹوز دیکھی اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ساری چیزیں آپ خود یقین مانیے کہ جتنا جن سہلاب عمرہ ہے پندرہ ہزار لوگ پندرہ ہزار یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ایک کاوز کے لیے کہ آپ یونیورسٹی کو کیا نام ہے کومنلائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں یونیورسٹی کو آپ اٹیک کر رہے ہیں کبھی شاکھا کے نام پہ کبھی جو ہے آپ جنا کے نام پہ کبھی جو آپ حامید انساری صاحب کو اٹیک کرتے ہیں کیمپس میں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا نیریٹیو ڈلوپگیڈنگ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ریسسٹنس ہو کر رہا ہے یہ کیمپس اور صرف یہ کیمپس نہیں شو کر رہا ہے اس کیمپس کے ساتھ اس دیش کے دس کیمپس چوبیس گھنٹے کے اندر اس کے خلاف ریسسٹنس ہو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا میسیج ہے اور صرف دس کیمپس نہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں ہندوستان کی کونے کونے میں اس پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے احتجاز ہو رہا ہے کنڈیم کیا جا رہا ہے کلکٹہ کی سرکیہ آج بھڑ گئی تھی معلوم کیجئے گا بنگال کے اندر جگہ جگہ پروٹیسٹ ہوا بیہار کے اندر پٹنا دربھنگا سمستیپور کے اندر پروٹیسٹ ہوا باقی کئی جو کول ہم اٹھا نہیں پائے معلوم نہیں چل پائے کہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے صرف دیش کے اندر نہیں انٹرنیشن لیول پر بات پہنچ چکے دس کنٹری سے سپورٹ لیٹر آیا اور وہ لوگ ایمبیسی میں جا کے بات کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں اس یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کومنیلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک لمبی لڑائی ہے ہماری جو اس میں ڈیمانڈ ہے یہ ہے کہ پہلے تو ان کو گرفتار کیجئے یہ جو گنڈے موالی جو ہے جو بھگوہ گنڈے موالی ان کو آپ گرفتار کیجئے دوسری جوڈیشوال انکوائری سیٹ اپ کرائی ہے کہ کس کے اشارے پہ یہ سب ہوا یوگی کے اشارے پہ ہوگا کہ موڈی کے اشارے پہ ہوگا چونکہ ایسے پولیس جو ہے بینا وارننگ دیو کچھ نہیں کرتی ہے پسکر یہاں پہ روکیں گے آپ مجھے دو ایمپورٹنٹ بات بتائیے ایک یہ کہ آپ جو اس ایس پی ہیں یہاں کے ایس پی ہیں جن کو آپ اس میں ایک پارٹی ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ علابہ ہائی کورٹ آپ نے موف کیا ہے ان کی اگینسٹ کیس کرنے کے لئے جو پولیس اوفیشلز ہیں جن کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں وہ کیا ہے وہ ایکسپلین دیکھیں ایک تو ہم لوگ یہ بلین کر رہے تھے کل بیس پہ ہم لوگوں نے پوری میں چرچہ کی کہ ایک ایف آئی آر جو ہے تمام پولیس کی ادھیکاریوں پہ ہو جس طرح سے ان لوگوں نے سرکار کے گونز جس کو آپ سوکالڈ پولیس کہہ سکتے ہیں آر اے اور پی اے سی کہہ سکتے ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ پر اٹیک کیا ہے یہ اٹیک نہیں تو اور کیا ہے اگر ان کو روکنا ہوتا مارنا ہوتا تو پیر پہ بھی مار سکتے تھے یہ فیس پہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ آرڈر آرڈر رہا ہوگا انہیں کیسا ہے کہ یہ بہت بولتا ہے اور سچائی بولتا ہے کروی لگتی ہے موہ پہ مارو تاکہ نہ بولے گلے پہ مارو تاکہ ایڈمیٹ ہو جائے نہ بولے کچھ دن کے لئے شانتی ہو اور علیہ کر مسلم یونیورسٹی اسی کے خلاف ریسسٹنش ہو کر رہا ہے جو میرے ساتھ اور باقی تیس سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا اسی کے خلاف پورا یونیورسٹی ریسسٹنش ہو کر رہا ہے اور روزانہ پندرہ ہزار سٹوڈنٹ تمام لڑکے لڑکیاں یہ سب لوگ پروٹس سائٹ پہ آتے ہیں اور اپنی بات کو رکھتے ہیں اور آگے کی رنیتی بھی وہیں پہ ہم لوگ تیہ کرتے ہیں اور ایک مزدار بات بتاؤ اس میں جب یونیورسٹی کے کچھ گلز ہوسٹل سے لڑکیوں کو نہیں آنے دیا گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے ریسسٹنش ہو کیا گیٹ کا تالہ توڑا اور پروٹس سائٹ پہ آئیں ہزاروں لڑکیاں یہ ہے علی گن مسلم انیورسٹی کے اندر اسسٹنس اور یہ ہے طاقت اور یہ ایسی طاقت ہے جس سے ان کا تختہ پلٹ دیں گے اب پلٹ کے رہیں گے چونکہ لڑائی آگے بڑھ چکی ہے پولیس کا یہ اللیگیشن ہے کہ آپ پہ جو کاروائی کی گئی اس کی وجہ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو بیریکیٹنگ کی تھی آپ نے اس کو تورا جس میں ان کے آج میں سپی کو سن رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے چھ جوان گھائل ہوئے ہیں اس میں کہاں گھائل ہوئے ہیں بتا دیں ذرا سے کوئی انجری بتا دیں بہرحال انجری تو بنوائی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی جوان گھائل نہیں ہوا کوئی بیریکیٹنگ ہی نہیں تھی مزدار بات آپ کو بتا رہو کوئی بیریکیٹنگ نہیں تھی پوری فوٹی جا ویلی بل ہے کل جائیے یونیورسٹی ایڈمسٹریشن سے فوٹیج لے لیجئے گا پروکٹر آفیس سے بیریکیٹنگ دیکھ جائے تو بتا دیجئے گا کہیں کوئی بیریکیٹنگ نہیں ہے یونیورسٹی کے گیٹ پہ یونیورسٹی کے اپنی بیریکیٹنگ تھی جو ہم لوگ نے لگوا رکھی تھی اس کے علاوہ کوئی بیریکیٹنگ نہیں تھی بینہ لیٹ ڈاؤن پروسیس کو فالو کیے ہوئے اٹیک کیا ہے اسی لئے اٹیک بول رہے ہیں لیٹ ڈاؤن پروسیس یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اعلان کرتے کہ پولیس ایکشن لینے جاری ہے کوئی اعلان نہیں کیا دوسرا سٹیپ کیا تھا یہ تھا کہ آپ جو ہے وارٹر کینن کا استعمال کرتے تیسرا سٹیپ آنسو گیس کا چوتھے سٹیپ میں آپ ربر بولیٹ سے فائر کرتے پانچوے سٹیپ میں آپ لاتھی چارج کرتے یہی تو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو سیدھا آپ نے فائر کیا اور اگلی ہی مومنٹ آپ نے لاتھی اچھلانا شروع کر دی تو یہ کیا ہے یہ سٹیٹ سپانسر نہیں ہے تو کیا ہے یہ تھے لیگر مسلمی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ مشکور موسیقی